دوستو دنیا میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ شاید نہیں جانتے دوستو آرز کی اس انفرمیٹی ویڈیو میں ہم آپ کو نو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ یونیک ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر نائن دوستو ناکیم نامی یہ ایفریکن موڈل جن کی آپ اس وقت اپنی سکوین پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے زیادہ ڈارکسٹ خاتون ہیں اور یہ ایفریکن موڈل ہیں چی ہاں بہت بڑے بڑے برینڈز ان سے شوٹس کرواتے ہیں اور یہ مانتی ہے کہ بلیک از گولڈ اور بلیک از بولڈ یعنی دنیا کے اندر اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس شخص کو بھی خود اعتماد ہونا چاہیے کہ کالے رنگ کا ہونا کوئی بری بات نہیں اپنے سکن کالر کی وجہ سے آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب کالے لوگوں کے لیے یہ ایک رول موڈل بن چکی ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر ہمت حاصل کرتے ہیں دوستو کہ آپ کا رنگ اگر کالا ہو تو آپ اسے اپنائیں گے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا گے گا دوستو اگر آپ اپنی سکن کو سٹریچ کرنا چاہیں یعنی کھینچنا چاہیں تو کتنی تک کھینچ سکتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کیونکہ آپ جس شخص کو اس وقت اپنی سکن پر دیکھ رہے ہیں اس نے 1999 میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اپنی سکن کو 2.25 سنٹی میٹر تک کھینچ کر دوستو اس کی سکن کو کریئر قسم کا ڈیس آرڈر ہے لیکن اس نے اپنے اسی ڈیس آرڈر کو اپنی روزی روٹی کا سبب بنا لیا اور دنیا بھر کے اندر مختلف جگہوں پر سکٹس پرفارم کر کے یہ اپنی سکن کو کینچ ستان کر لوگوں کو کرتب دکھاتے ہیں اور بدلے میں پیسہ کماتے ہیں دوستو سنٹ 2010 میں چائنہ کے اندر موجود ایک عورت جس کا نام زینگ روفین تھا یہ میڈیا سنسیشن بن گئی اور پوری دنیا کو انہوں نے ورطہ حیرت میں تب ڈالا جب ان کے ماتھے پر موجود یہ سینگ پوری دنیا کے سامنے آیا جی ہاں دوستو اس غاتون کے ماتھے پر ایک سینگ ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینگ ان کی باڈی پر مختلف جگہوں پر بھی اکتے رہے ہیں لیکن یہ انہیں ریموو کروا دیتی تھی لیکن صرف ایک ایسا سینگ ہے جنہیں یہ ریموو نہیں کروا پائیں اور وہ سب سے بڑا اور ان کے ماتھے پر موجود ہے دوستو انہوں نے اسے آن کر لیا ہے اور تاہیات یہ اس سینگ کے ساتھ زندہ رہی ہیں اور اب بھی بہت خوش ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سردیوں میں آپ نہیں نہاتے اور گندے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کیونکہ دنیا کا سب سے گندہ ترین انسان ہونے کا عزاز آپ کے پاس پھر بھی نہیں آئے گا امو حاجی نامی اس شخص کو دنیا کا سب سے گندہ ترین انسان سنجھ آتا ہے جنہوں نے تقریباً پچھلے چھ سال سے ابھی تک ایک بھی دفعہ بات نہیں لیا یہ اینیمل ڈنگ یعنی جانوروں کے فضلے کو تکھانے کے بعد اسے پائپ میں ڈال کر سموک کرتے ہیں اور گریف پٹ یعنی کے قبرستان میں جا کر قبروں کے اوپر سونا شروع کر دیتے ہیں ان سے اتنی سمیل آتی ہے کہ لوگ ان کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں دوستو یہ اپنے بال کاٹتے نہیں بلکہ ان کے کارنرز کو جھلاتے ہیں نمبر فائف ایکس رے گرڈ دوستو نٹاشا ڈانکینہ نامی یہ خاتون اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ انسان کے اندر تک دیکھ سکتی ہے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ دوستو یہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ بالکل ایکسری مشین کے طرح لوگوں کو اندر تک دیکھ سکتی ہے اس کے پیچھے جنرلسٹ اور ڈاکٹر بھی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو ایٹیٹیوٹ کے ساتھ زندہ ہے اور گئی لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں غلط ثابت کیا جائے کہ یہ انسان کے اندر تک نہیں دیکھ سکتی لیکن سب لوگوں کو برے طریقے سے شکست ہوئی کیونکہ نتاشا آپ کی باڈی کے اندر چلتے پھرتے خون تک کو دیکھ سکتی ہے دوستو سٹین جانز نامی کے شخص جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک نہ جانے کس بیماری کے علاج کے لیے سلور کو اپنے کھانے کا حصہ بنائے رکھا یہی وجہ ہے کہ اس کی باڈی کے لیور سپلین اور سکن کے اندر اتنا سلور جمع ہو گیا کہ ان کی باڈی بلکل سلور مین جیسی دکھائی دیتی ہے دوستو ڈیڈ پول مووی کے اندر جو آپ نے سٹیل کا بنا ہوا آدمی دیکھا ہے یہ شخص اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے سٹین اور سلور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ سٹین نے ابھی بھی سلور کھانا نہیں چھوڑا نمبر 3 دوستو یو زنوان نامی یہ شخص چائنہ سے تعلق رکھتا ہے جس کی باڈی پر صرف اور صرف اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کی تلیاں ایسی ہیں جن پر بال نہیں باقی باڈی کے 96% پارٹ پر بال ہی بال ہیں یہ ایسے بال ہیں جو کہ بندروں کے اوپر اکتے ہیں یعنی جس طریقے سے بندروں کے اندر ہارمونل ایکٹیوٹی فاسٹ ہوتی ہے اور پوری باڈی پر بال اکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یو زنوان کے پورے جسم پر بال موجود ہیں نمبر 2 دا مین وید نو فیٹ ٹوم سٹینیفورڈ نامی یہ شخص ایم ڈی پی سنڈروم نامی بیماری کا شکار ہے جس میں اس کی باڈی اس چیز سے ہی آرہی ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ فیٹ جمع کر سکے دوستو یہ ایسا آدمی ہے جو کہ اپنی باڈی میں ایک پرسنٹ فیٹ بھی نہیں رکھتا یعنی پوری کی پوری باڈی صرف اور صرف مسل ہے اور یہ فیٹ چاہتے ہوئے بھی اپنی باڈی میں نہیں لاسکتا یہ سائیکلنگ کرتا ہے اور بہت سے سپورٹس بھی کھیلتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے سب سے بڑے ریکارڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کروانے میں کامیاب رہا کیونکہ اس کی باڈی کے اندر ایک پرسنٹ بھی فیٹ موجود نہیں ہے دوستو آپ کی باڈی میں کتنا فیٹ ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس طرح کے لوگ دنیا میں صرف آٹھ ہیں نمبر وان ون گلو آئے دوستو اگر آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو جو پیدا ہوتے ساتھ ہی سفید رنگ کے بال رکھتا ہے تو یاد رکھئے کہ اس کے اندر ملانوسائٹس نامی ایسے سلز جو کہ آپ کے بالوں کو رنگ دیتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ملانوسائٹ کم ہونے کے سنڈروم کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایک اور تبدیلی آتی ہے چی ہاں یہ تبدیلی ایسی ہے جس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں بہت ساری دیگر حیرت انگیز تبدیلیوں کے ساتھ آپ کی ایک آنکھ کا رنگ بلو ہوگا اور دوسری کا رنگ عام ہو سکتا ہے یعنی کچھ لوگوں کی تو دونوں آنکھیں نیلی ہوتی ہیں یا پھر دونوں آنکھیں براؤن ہوتی ہیں لیکن اس طرح کے بچوں میں ایک آنکھ نیلی اور دوسری کسی دوسرے رنگ کی ہو سکتی ہے یہ ایک کنجنشل سنڈروم ہے اور یہ واتر برگ سنڈروم کہلاتا ہے دنیا میں بہت سارے بچوں کو یہ سنڈروم ہوتا ہے لیکن بہت کم بچے ایسے ہیں جو اسے اپنا پاتے ہیں تو دوستو آپ کو سب سے عجیب و غریب آدمی کونسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ